بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خبر شامل کرتے ہیں سرائے عالم گیر سے سرائے عالم گیر سماجی اور سیاسی شخصیت چودری خالد لڑ ایک شخص پر قاتلانہ حملے کے الزام سے بائزت بری ہو گئے رپورٹ محر زفر اقبال زفر تفصیلات کے مطابق دو جون دو ہزار اکیس کو خالد لڑ اور ان کے چار ساتھیوں پر ایک شخص کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کرنے کے الزام میں دفعہ تین سو چوبیس کے تحت ایف آئی آر درج ہوئی چودری خالد لڑ اور ان کے ساتھیوں کا موقف تھا کہ ہمارا ہی شخص پر فائرنگ سے کوئی تعلق نہیں مخالف ان کی شہ پر ہمارے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا مزشدہ روز انہیں بائزت بری کر دیا گیا چودری خالد لڑ نے کہا کہ حق اور ساتھ کی فتح ہوئی ہے ہم بے گناہ تھے ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا گیا اللہ نے ہمیں انصاف دیا ہم اللہ کریم کے شکر گزار ہیں انہوں نے کہا کہ ڈی پی او گجرات ایس پی انویسٹیگیشن ایس ایچ او تھانا اور دیگر افترانے میرٹ پر تبتیش کی اس پر پورا علاقہ ان کا شکر گزار ہے چودری خالد لڑ کی رہائی پر چودری مشتاق گجر اور چودری امتیاز گجر نے ان کا مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ ساتھ کا ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے چودری خالد لڑ کا بری ہونا انصاف کا بول بالا ہے انہوں نے کہا چودری خالد محمود کی بائزت رہائی اللہ کا کرم ہے چودری امتیاز گجر نے مزید کہا کہ چودری خالد لڑ سنگ دڑے کے پکے ہیں ان میں کوئی منافقت نہیں ہے ہمارا ان کا ساتھ بائیوں سے بڑھ کر ہے اور انشاءاللہ ہر مشکل میں ان کے ساتھ ہیں چودری خالد لڑ نے کہا کہ ہماری شرافت اور کاروباری ترقی کو دے کر بعض لوگ ہمیں پریشان کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ ہر میدان میں ہمیں فتح مند رکھے گا خالد لڑ نے مزید کہا ہم ان تمام احباب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں ہمیں حسنہ دیا خالد لڑ نے کہا کہ ہم انقریب علاقے کے عوام کا اکٹ کر رہے ہیں اور اس اکٹ میں انشاءاللہ انتخابی لاحی عمل تہہ کیا جائے گا